اللہ حکم یا رسول اللہ ہائے 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 ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ سندھری تو پھلے آیا ہوئے آشے کے زبان ہو دی پورا ساتھ نہیں دین دی نعرہ موڑے نبیدہ پیالا یا علی مولا مشکل کشا دوستو جدو ماما دی صرف سی دوپٹے کھسکے نے نا او دو وبال پہ گیا سمت رتے قدیین جو اندائے اٹھارہ آزار مخلوقے ہو دی اٹھارہ آزار مخلوق آتے ایک مخلوق علیہ سو دس دن پہلے جنو آپ پہ دریال نے اٹھارہ آزار چک بولنے تا صحیح آتے ایک کلیہ سو اٹھارہ آزار چک تیو بھی پوری آب و تاب نال نہیں آئی یک دم سمین پھٹ کے بچو چشمہ نہیں نکڑا ایک مخلوق علیہ سو تیو لوگاں دیا چھتاں دیکھ پہنیا لوگاں دے دھور پانی چھوے گئے ساڑھے علاقے دے اندر ساتھ قیمتی جانا پانی دی نظر ہو گئیا جنہ دے اندر اٹھارہ اٹھارہ سال دے مندے چلے گئے ایک مخلوق کلیسوں تے لوگاں دیا چیخہ نکل گئیا انہیں فرمایا حیاء کر ایک گلی یہ تے تیرے کو جھلی نہیں گئی بس کرو یہ زمین اب مزید ظلمرداشت نہیں کر سکتی اس کا سینہ پٹ رہا ہے روز زمین آن دیئے جی حکم ہوئے تے مو کھولا تے بچے نانو نگیر لما تے اسمان کو پریشتے کہن دینے حکم ہوئے تے پتھر ستیے اگو رابدہ جواب سننا تے رابدے بندے بیٹھے ہو جیڑا آپ نے رابدی فرمان اکتے نانا بولیا میری یودنال گالی کوئی نہ اللہ فرمایا میں اجے تک پہ اوڑیکنا شاید سیر سجدے رکھ ہی لوے پنجوان میں نا مہاں دے پیٹے چھئی ہو پنجوان آجی شفیق صاحب ماں کدی آن دیئے تھی انہوں مٹھا دے آیا 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 تو سیگالی تے پردہ ہی کوئی نہ پہو بچہ پیٹے چھے تے ماں پہ آکھ دیئے مٹھا دے دینے مٹھا بنا کے اممہ دتا اممہ کھا لیا دو دن پہ اممہ کہن دیئے کھٹا دل کر دا ہے کھٹا دے کھٹا کھا لیا کدی کہن دیئے دوت دیو کدی کہن دیئے لونہ دیو کدی کہن دیئے چاول بناو قدی کہن دیئے میرے واسطے بات بناو قدی کہن دیئے دلیا بناو میں امام غزالی اس نہیں پڑھ کے ایران رہ گیا ہم میں نے توڑا نہیں پتا میں اپنی گل پہ کرنا ہوں امام غزالی فرماندے نے یہ جدہ پیٹچ نئی بچہ ماں عدوگی ہی آئی آپا مولوی یارونہ اگر میں نے سنی جلازہ آپا آپا مولوی یارے بچہ آنا آپا ایک میں نے سنی جیے یہ اڑلا سا کام بارا ہے تو نالے اور بندے انتظار بچے نہیں کہ مولوی ڈولا کیسے ساتھ سی ڈولا اور ڈولے دا ٹائم ہو گیا نا بھائی دسا منٹہ بعد ڈولا سٹو مولوی صاحب ڈولا سٹو نہیں تا سی جانے اور ڈولے ہو میں اگرے دیکھ تقریر کرن گیا ہوں اس بستی دا نائن بستی ڈولا ہے آپے جو رہی اتنات پڑھ گئے ہیں دو چار باری اس بستی دا نائن بستی ڈولا ہے اور میرے ڈولے ہو ایسے گناہ گارتی گل سنو اے ماں پہلے بھی ہی آئی آئی نہ اس قدی مٹھا منگے آئی کہ دل کردہ ہے نہ قدی انہیں کھٹا منگے آئی ماں اے آئی امام غزالی فرماندے نے انہیں قدی آن دیئے کھٹا دے ہو قدی آن دیئے مٹھا دے ہو امام صاحب فرماندے نے ہون کیوں منگ دیئے آئے آئے یہ تسی بیٹھا ہی نہیں ہے تو میں کی دینا لگال کا ہون مٹھا کیوں ہم آئے آئی پہلے اوہ تو تو کھم دی نہیں ہے کیوں کھم دیئے آئے 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 امام غزالی فرماندے نے رب بولیا فرمایا اے ہون بھی آپ مٹھا نہیں منگ دی اے ہون بھی آپ کھٹا نہیں منگ دی آپ منگ دی نہیں اے امام غزالی قرآن چک کے سر سے رکھ کے پہ آن دا ہے آن دا ہے میں نے قرآن دی قسم ہے ماں خود منگ دی نہیں ماں خود مٹھا کھٹا نہیں منگ دی امام صاحب خود نہیں منگ دی بول دی تا ماں ہی ہے نا کہ میں نے دیو کون منگ دا ہے امام غزالی بول لے فرمایا جڑا پیٹ دے ویچے نا اے ہون دا ہے امام مٹھا دے اللہ فرماندہ ہے بول ماما او مائی بول کیوں فرمایا جڑا پیٹے چھے ہوتی جب کوئی نا تے لکھ سکتا کوئی نا تے اجے تیرے پیٹے چھے تے جے میں پیٹ دے ویچالے دیا نا منہ تے رب کی دے یو ماں فرمایا ماں نہیں منگ دی آئی پتر منگ دا آئی ماں بول دی آئی امام غزالی فرمایا اے پندیا اجے ماں دے پیٹے چھے ہوں تے رابط تیریاں مننا لگا ہے ستر سال عمر ہو گئی حالی رابطی نہیں مننی گئی اللہ اللہ کیا بات سبحانت 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 حالی رابطی نہیں مننی گئی اللہ اللہ پانچ ٹیم ہو گئے گھر میں چوباز ہم دی رہی آجا تے تو آکھا میرے کل ٹیم کوئی ٹوٹن دے ایک باری سا تے میں ویکھاں گا بھی سجڑا ہی تے ہتھ رکے کھڑتے پار دیکھی میں جیڑی آن دن تیرے بھی غیر تیرے حسندی قسم تیرے بھی غیر سانو روٹی نہیں لاندی میں ویکھے آئے وہ جنازہ پڑ کے نکل جاندے نے موہ تے مٹی پاون دے یہ اندزار نہیں وہ تے چٹیاں داری آنے بابے آن دے نے اے رال کے کھمدے آئے تے جنازہ ہو پہ جاندے تے کھمار کیا ہی پہ جاننا ہے وہ بے بفاوہ وہ یار دے موہ تے مٹی دے پہ لیندے پھر چلا جائیں باد نصیب جیڑا حسند آشے کھئی جیڑا دولان دے آشے کھئی جیڑا اوتے دے آشے کھئی انہیں کیا میری یاری یہ دے تا کسی اے مر گیا پیار مک گیا اے مر گیا انہا ٹوٹ گیا اے مر گیا سجنہ اللہ رشتہ ٹوٹ گیا انہوں قرآن دی قسم لگے جڑا ہونے ہو لی بولے مدینہ بھی جو آواز آئی ارمائیہ سجنہ چھٹ دیتا ہی چل لے کباری کبارچ جدو ہنیرا بکھے میں انہوں ساتھ مارے سجنہ نہیں آنا میں محمد تیری کبارچ ہاں ہاتھ کٹ کے شیر آریتا سبحان میں پڑھا لکا شیر میں شیر پڑھا لکا میرے تو اچھا پڑ جا میں نات خان تو آٹے اللہ جڑے پار سے جو میں لئی بنا وہ بھی دے سا جڑے تو سا ہوندہ بھی سکنے بھی دے سا سدو ہتاری صاحب نوی سا دلو میرے تو اچھا مصطفیہ تو پچھو جو ڈبیاں بچھو تو انو بلا پلان دے اشارے ہوں انتے سمجھنا مولوی دیا اندرہ ہو جنل نہیں یا تُسی دیتو ایس طرح نقرے کر دیو نا بشاہد مولوی آندر ربردیاں اندرہ رکھائیاں یا نہیں جدو شیر پہنے ہیں ترائیواری انجو دیاں ہیں تے کڑاکے نکل دینے ساڑے تُسی طرح نقرے کر دیو چلو کتی رکھو اسی طرح نقرے چکن جو کہ یہ ہے نہیں سننی دی جتی ہووے تے گوئے ناڑ گھری ہووے مولوی تیر اپنی پاگنار صاحب کرے کیوں وہ سبزی بیچتا ہووے وہ بٹھے تے ہٹا کٹتا ہووے ہووے سننی تے جتی گوئے ناڑ گھری ہووے ہسی اپنی پاگنار صاحب کر کے ازاز سمجھا گے ہووے ایڈے موٹے چیڑے ٹیر اومن گھٹی دے تے ہووے سینے وچ نبی دا بغز بھرے ہویا تیر اپنی جتی دے تھوڑتے ہی نہیں رکھتا کیوں کرو مدھے اہل دوال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے ہیں کیا بابا بابا اسی اچھیاں کاراں چکے لینا روٹی تا نماشے گھروں کھانی یہ بابا جتی ٹوٹی ہووے ہائے 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 حابی صاحب ایک لفظ میں نویلہمی آگیا جتی ٹوٹی سی وال گمراڑے سی ناک چپتی سی اکھا مچھو آگا نکل دی آئی رانگ دا کارا سی بابا جی اللہ تعالو اتنی امار اور تا فرماوے جو بھی پاک مدینے دیا گڑیاں دیا تقریر دے بندے میں لاپ لائنے تھی انہا دے مگر انہا دے مگر انہا دے مگر انہا دے مگر انہا دے موے کھل لائنے جنہا جانا آئے ہو جاؤ سجان لپ گئے انہا نالگلہ کرنے آسا آدھا نشہ پورا کرنے آ آدھے آنٹوں ساڑھے مولویاں دے بیچ آنٹوں دینے نا کنا آدھے پندھاریاں دے موک جان دے انہا آدھے پندھاریاں تم آدھے کھل دینے ساڑھے کھل گئے انہاں بول دے پہ ناک چپٹی اکھا میں چوا گئے رانگ کالا تیوال گلدی آلے اہی کردہ ہے کسے نال سلام باستے حج دے ہوگو وہ ایس طرح کردہ ہے جنہاں بکھے انہوں کسم لگے وہ ایس طرح نال کر کے تیاج کر لیں دا ہے وہ راتی روندہ ہے وہ کہاں دا ہے رانگ کالا نہ بنامی آتے جب پھینہ کتے نا آئے ہمیں یار باگ آلتے ہوگئی یار محسوس کرو جنہاں چٹا بنامی آتے تھبے کتے نا کالا بنادہ ہی نا تیوال گلدی آنٹوں تیوال گلدی آنٹوں سلام لیں دے کوئی نا تے سونا ناڑا تے جانا ناڑا سونا دا رہا پھر انجویا جنہاں چاند چڑھنا ہے نا پھر انجویا چاند چڑھے آ تے مائی مدینہ آڑے رکھا پیر کرتی ہوتے فرمایا اے میرے یار بلالہ وہ روندہ کیوں بنا ہے اونا کیا سنے آنٹ رانگ کالا ہے بندے نال لگا نہیں دے سلام لاندے لیں دے کوئی نا سنے لاندے کوئی نا میرے نبی یہ گل سنینا تے انجو کی تھا جڑا تکے اللہ عنہ وزور دا روزہ تکاوے میرے نبی نے یہ ہاتھ پکڑیا تے اپنے نشرا لے سینے دے نال بلال دا سینہ لاکے نا فرمایا بلالہ جے کہ فیصلہ نہ کر دے ماں اکے سونیا کر فرمایا آج لوگا نو کٹھا ہو لیندے ابو جالوی کٹھا ہے مکہ فتا ہو گیا ابو لاوی اتھے یہ سارے مکہ دے کافر کھڑے نے میرے نبی بلال دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا بلال ہونا آگے کیا کیا سونیا میں نو مو کوئی نہیں لاندہ فرمایا مکہ دے چودریاں نو بکھانا چانا اب دا گھر کا بات تھلے میرا بلال ہوتے چڑھتے سوز اٹھے نساز اٹھے سوز اٹھے نساز اٹھے نبید حسن و جمال اٹھے میں عشقہ تیری عدادو صدقے کعبہ تھلے بلال اٹھے میں آکھ نہ چانا میرے دوستوں سجن چھٹ گئے بیلی چھٹ گئے ماں چھٹ گئی بینا چھٹ گئی یا بھرا چھٹ گئے پوٹا گجرات یا گلپڑی سونی لے کیا آندہ جڑے کہندے سی مرانگے اور میں ہاں پھر نسیر آلاں گڑا کتھو لیا ہوا ہاں پھر نسیر لوں میں ایک دیر چھڑیاں تھا ہاں پھر نسیر پھیرے تو آنوں نیرے کولو گڑا کوئی نا جنے جو کہاں لانے آپ آندہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آجیوں ناوی بازیاں آریاں نے جڑے پھرس دے سان دی دن لوں آجیوں ناوی بازیاں آریاں آجیوں ناوی بازیاں آریاں ناوی بازیاں آریاں کھولے کھولے کھولے، کھولے۔ جدو خضال باغ بچے والے کھولے پنچھی اٹھ گئے مار اڑا ریاں محمد بوٹیاں جھوٹھا لئی اے جگ سارا آئے ہاتھ چکنے سچیاں پاک محمد دیاں terminal Maxwell سرا اپی ڈیفیاں مار دیاں ڈان出去 ہوا وابا توسا نہا اگر میں بھول گیاں بھائی پار سالے میں دی جا ساں وہ میں اگلے دے کیسے میں بلتی میں آکھ بیٹھا بھائی پار سالے دل ساتھے ویچ بیٹھے آئے یار ساتھے تو آڑا سوچ دو نمبریں نسی رہے سانو گل سمجھڑی کائی نہیں بھائی ہم دیو بیٹھے یار بیٹھے آئے اس طرح نے وہ تقریر کر کے اسے نکلے آئے چار موڑ کیتے ہیں نا دیکھو اس طرح نے کھڑے آئے وہ جوڑا بارس تسی میں پھلت پہ دست دے ہو جوڑا کٹھو لبائے میرے پار سے چھوڑے جائے نے اللہ دانا آئے 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 اب نسیر صاحب فرما رہے ہیں شیر وڑ دے ہو میں پڑھ دا پیانچی صاحب ہندہ کبرچ کی آتے ساتھ مار کے پیاندہ یا لفا میانٹو اللہ 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 ساتھ آو قدانے تیرا را را تکے دیا ٹھکے نینے نیمانے ٹھولے آ جدا چا کی تولے بیٹھے گول نا پانے نا پانے کٹی ساتھ نا پانے پانے ساتھ مارکن نا پانے نا پانے نا پانے جد پتھے بھی چھوڑا جو کام موڑے بسان یہ کبرج پہنکے پیاند ہے ساتھے ساتھے اردہ ملاوی منگا میں دعا نی ہو وات سہاگن جے ڈھولیا گل نہ لے لانگ سجاد کٹ کے زور نہ لکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ہندنے بے بیعی کر جتولے دائیوں کی دینی پردے بسے شارگ نیڑے پردے رکھ ہوں نردے اول کی تانگ بطن دی سکتے عشق میں ڈھولا رسے تڑھوڑ سبر دے مستفا بستارو اللہ حاجی صاحب استران دے آن آنے حضور دے غلامہ دے گھر صدا سلامت ران دے دیل سلامت ران چان بڑھنے چڑھدہ پہ آئے اوڈا جی دے آمن دے نال غریباں دیاں دے موہ چو آواز لکڑی مدینے آریا تو آیاں دے سانو بھی بھاگ لگ جمن ایک ملک ہے جمن جمن سنیا تجھے جمن ایک ملک ہے اوڈا دارالخلافہ آراش کیے بولو آراش اوڈا دارالخلافہ آراش تے اندر ہے ایک بندہ ہے تے اوڈا بندہ ہے پہ کدیم اس بندے دے دیرے ہوتے دو دو سو بندے دا کھانا تین ٹائم پکڑائی وقت نے اکھاں پھیریان تے دیرے مک گئے جنہاں کرسیاں ہوتے بائے کے وہ راج کردہ ہی اور کرسیاں چٹ گئی ہیں دیرے اجڑ گئے علاقے دے وچ جیدے ناندہ سکھا چلدہ ہوئے تے وقت آجاوے اوکھا توجہ رکھنا پوری گھر آ جائے تے گھر آری بولی انہیں کیا صبح مزدوری واسطے جامی ورنہ گھرے وچ کھان دی شہے کوئی نہ آئی گلتے اپردے پہ ہو ٹھٹا دل بس ہیاں آکھا آندہ ہے جس شہر اچھ میرا نا اتھے ہار بندہ تے میرے گھر اکھمدائی آج جیدی مزدوری میں کرن جاسا جیونے تانہ اچھا مارا تے میرا کلیجہ پھٹنا جاسی ٹھٹا دل لے کے تے جد اوپیر نکڑا ہے نا تے گھر آری بھوا بند کرن لگی تھی انہیں ایک لفظ بولیا تو انہوں تڑھے مان دے دو دی قسم سیل اچھانا اس آپ کا ساتھ بچیاں نہیں چھوٹیاں چھوٹیاں تے وہ بکھیاں نہیں مزدوری کر کے آنے اے باپ سمجھ سکتا ہے کہ گھر میں چھ دیاں ہونتے موڑیاں تے باہر کڑنا ہوندہ ہے اے بھنیاں نو بھی نہیں پتا ہوندہ وہ اپنے لارڈ کر رہے ہوندہ نے کہ میں ستہ بیڑا دا ایک پی رہا آنا تے لارڈ کر رہا اے بابے تو پچھ پی راتی تیری اپ کیوں نہیں لگ دی باہر نکڑا ہے تے مزدوران دے اڈے تے آیا ہے نا تے آن کے بیٹھا ہے بے کوئی اوسی ہوں تے میں نو لے جاسے تے میں مزدوری کر سا شام پیسے ملن گے میں اپنی بچیاں واسطے راشن لے کے جاؤں گا اڈے تے آن کے بیٹھا ہے جیسے چٹیاں داڑ یہاں نے بابا کو سنے آئے کہ جدہ کسمت ساتھ چھڑ جاوے نا او دو گاہ کینے لب دے اڈے تے آن مزدور لما ناستے بندے آئے تے سارے آنوں لے کے چلے گئے یہ اپنی جگہ انتے بیٹھا ہے اوہ ٹیم ہی مزدوری آنا نکل گیا تے رو کے گھر آیا تے آن دے دیاری نہیں لگی تے گھر آلی نے حوصلہ بدھایا انہیں کیا سبر کر بے یا روٹیاں پہیانے اوہ پہنے آئے نرم کرنے آئے تے کھا کے رب دا شکر کرنے آئے شام دے ٹیم بس ہی روٹی کھا کے تے بچیاں نو کھوا کے ماما کیوں دیاں نے ایک لکمہ آپ کھا دا ہے تے دیانوان دیئے رج کے کھا لو میرا ایک دوستیں تے اگلے دن میں انہوں نے فون کیتا تے رو پیا وہ کہندہ ہے کاری صاحب اماں فون تو انہوں تین سال ہو گئے باہر لے ملک میرا نا سو دیا را اماں ویڈیو تے کال کر دیا ہی نا تے میں انہوں بے کیاں دیا ہی وہ کھا دا پیتا کر مارا پھویا جانا ہے انہوں تے تین سال ہو گئے میں رونا میں کہے کیڑی کل روان دیئے انہیں کہا جہاں دن اید ہو بے آنا تے وہ واقعہ ٹکٹ کرا آتے گھریں آ جا میں پیسہ نو اگلہ ہونی ہے جے میں پوتر دا مو ہی نہ بیک سکتے آندھے کاری صاحب تین سال ہو گئے ماں ٹھوڑ گئی ہون کروں فون نہیں ہم دا کے آ جائی دے بتنا تے ہا کے کریں اے 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 گھر میں چھپٹ لیا لیتے تیرا نا ستی آنے ایک بار یہ نوک کا میٹ لیندے میں پچھا گا کہ ہون کون تیراتی فون کر دا ہی کہ گھر کیوں نہیں آئے مولوی تہر تو تے بیو چکیے تین وجہ بھی گھر گئے ہیں تے کنڈا کڑکایا تے بیوی ستیے اچھے ستے نے چچے ممے ستے نے تے یا ہے جا کیتا ہے تے اندرو آواز ہم دیا ہی کاری صاحب آ گئے ہو تے میں آندھے سو سر دی دیا راتا تے بندر ازائی پاند تے سونج آندے نے تے بادشاہ اتواڑیاں کھل کیوں نہیں لگ دیا تے ایک لفظ فرمان دیا ہے آندھے آئی جدہاں تیرا پتر گھرے نانا آیا میں تیرے کوئل پتر سمجھتے تینوں نیدرہ کیوں نہیں آمدی اوہ تین وجہ تک تو ہوئے تھے بہیک انتظار کرنا آلی کبرہ چلی گئی اے جے جندے نہیں آئی چکٹی داڑی آڑے تھے چکٹے والا آلی مہا جندی ہے اے آکار تے دون نیمی رکھ تو نہیں بیکھیا جدہاں بابل دا جنازہ مور دیاں تے امدہ ہے اے دو دیاں موے وچے وین چاں کے آنکھ دیاں نے بابا اوہ تیرا بیلا بیٹھا رہنہ ساڑے ویڈے وچے لکھ پنامہ لبنیاں سان آج اکی میٹ دیاں ہے تے بھراوی اکھاں پھیر لینگے اوٹھ بابلہ اکواری گالنا لاتھی روتی ہے میں ایسیاں دیاں بیکیاں نے آپے دی اور روز کے پیکے موے آنکھ دیاں نے تے بابا سیر اتحاد رکھ کے آنکھ دے میرے ہوندیاں نہ پہی روویں میرے ہوندیاں نہ روویں میں ہاں نا تے راتھی اٹھ بے ہاں پر ہوندائی ہر سوال ارپا جے دیاں دی دیاں نہیں تے لیک ہی چنگے چاک کریں گا اے نا نو نہیں رون دیندے آیا یا کرے اے دیاں دا باہر شادی تو بعد بھی موڈیاں تے چپ چپ گئی دی کمر دوڑی ہو گئی تو ہی چھک گئی اس دی تو تہنے مار کے گانا کرنا ہے ایک ہماری مار لیاں دے بابے نو میں پچھاں گا اور بابا ٹور گیا ہی دس اور ابا کنوں ستیں گا اور کنوں ستیں گا ماں سکی روٹی کھا کے لکمہ تے دیاں نو کہن دی رج کھاؤ دیاں روٹی کھا کے ستیاں نے سائن دے پیر پہی دبان دیئے تے نال بویاں دیئے وڈل کوشش کر اڈا بدل لے تے مزدوری کھا دوسرے دن پھر گیا میں جلدی کردہ پیان گل مکان دی سات دن دی آڑی کرن گیا دی آڑی نہیں لگی تھکا ہو یا تے ٹٹا دل لے کے گارہ آیا نا تے گارہ لی آکھے آج سکیاں روٹیاں یوں مک گئی ہیں اے ستایا حالات دا انہیں کیا چھوڑی لیا گارہ آلی نے چھوڑی دیتی آب نسید صاحب جتے محفل آنی سینہ اٹھے آگئیے تے میں توڑا شکریہ دا کرنا چاہنا بھئی اللہ توانو حضور دیروں سے دیزارت آ کرے دو منٹ ایمیجر نا چھوڑی پکڑ کے تے وڈی بچی دے گڑے اٹھے چھوڑی رکھ کے جتو چلان لگا ہے نا تے مادی چیخ نکلی انہیں کیا میرے سردے سانیاں کی بیا کرنا ہے اکے جدو شائع نہیں لبھی بچیاں بکھیاں نے تے زندہ رہن دا حق ہی نہیں بندا مر جائیے میں بچیاں دے گڑے تھے تے تیرے گڑے تھے تے اپنے آپنے چھوڑی مار کے مر جانا چاہنا ہے صبح نوہ بندیاں دا لاشا اٹھے گا لوگاں نو پتا چلے گا کہ غربہ دی وجہ تو کوئی مر گیا میں پوری تقریرے چھے گا نہیں کی تھی تے کردہ پیان توڑے پیرہ ہوتے آدھی پگڑی لا کے رکھنا ایک واری کو دہور پھر آ گیا ہے میں گائی دا تے حضور دی غریب امت دیاں دیاں بزار چاہ گیاں نے وہ کہنے دیاں نے سردو دپٹا لالے پنسو دے جاں میری بجیاں بکھیاں نے تے بکھیاں بجیاں میں مہاں دیکھ نہیں سکتی اے لاخ لانت تیری اچھی گھنڈی ہوتے اگل ہمیں تیرے مربے زمین نو تیرے گواڑ ایک قد تے تے قد کے نال سو نالیاں بجیاں یتیم سن کے بکھیاں سو میں اگل آنیاں تیرے مربے میرے محبوب کیاں کلمہ پڑھنا لیاں دیاں آج بکھیاں سو گئیاں تے میرے نبی دیاں امت دیاں دیاں بزار چاہ کے کہدیاں نے چادر خرید لو پانچ سووچ چادر بچند ہوتا یہاں رہاں میں اگلا لفظ نہیں بول دا میں اشارہ کر رہاں کہدیاں نے پانچ سو دے بدلے عزت خرید لو تے مدینے میں جو آزم دی یہ فروغ کے آزم دی کاش دور میرا ہوتا تے امت دیاں دیاں بکھیاں نا سمینا موٹے ہوتے کانک رکھ کے دروازے ہوتے چھڑو میں کسے مولوی دی سپورٹ ہی نہیں کر دا مت سمجھنا کے لئے میں کسی سپورٹ بیا کر دا ہے چھڑو نواز شریف نو چھڑو سادری زوین نو چھڑو عمران خان نو اوو جی یا حکمران لے آو جی ہو جا میرا فروغ کے آزم دی تاکہ امت کی بیٹیوں کی چادریں بچ دیں تاکہ غریب سسکتی بلکنی بچیاں راتوں کو جو ٹھٹ کر روتی ہیں کہ ہمارا جہیز کیسے پورا ہوگا تم نے تو اپنے بیٹوں کو اس طرح بنا کر رکھا ہے کہ جب شادی کے لئے جاتے ہو تو سامنے والے بھاپ بھوٹے کو کہتے ہو کہ میرے بیٹے کے لئے جو جہیز ہے وہ جہیز پورا آپ نے دینا ہے اور میں تین سو بندہ لے کر آوں گا کھانا بھی تم نے دینا ہے یہ ساڑے جانگلیاں درواز انہیں بقیدہ طورتے ہیں وہ نتی بھی پالے پھر پانچ لاکھ دا جہیز بھی دے ہوئے پھر تین سو بندے لے روٹی بھی دے ہوئے ایک اڑا قرآن دستا ہے ایک اڑی شریعہ دستی ہے ملاد دا مقصد صرف اے نہیں ہے کہ کانتے ہاتھ رکے گلہ ہو جا منتے نارا بجھا ہوئے اے او تے اپنا زین بدل کے جاؤ کی میں اے اکھو کہ آجی پیاس دی میں پنتے گیسا آجی انیف تے بیڑے مولوی جملے رہے بھی چھوہ دا ہی ہوکا لانواز تے اے میں پلی چھوٹ کے زین لے کے جانا جے پھر آتے کارک بچی جوان ہو گئی ہے نا تیری پتی جی تے جاتے سر کے ہتھ رک کے آکھ داج نہیں بھی بناتے کی ہویا ہتھ پیلے کر میں پتر لے کے آگے ہوں اندھیو زورنال سبحان اللہ جڑا آجی تک نبیدی محبت ہے جو زندہ بیٹھا ہے اندر وہ آگے ہاتھ کٹ کاش میں نے اندیاں میک مل جاندہ دے میں گل کر جاندہ مگر کوئی نہ ساڑھا یار ہے آمیر تو دے پیاریچ بیٹھے آ بچیاں دے گڑے اٹھو چھوڑی ماں پکڑ کے تے نال کہن دیئے وہ میں نو زیبا کر لے میری آدیاں نو ہاتھ نہ لاؤں بارلا تے چھوٹی بچی جڑی آئی نہ انہیں پیاؤں دیا تے چوری ویکھی تے آنا ویکھی آنا لال تے چھوٹی چیخ نکل گئی تے چھوٹی جویں آئے کھڑی ہے تے چھوٹی نال گھوٹی ستے پہ آئے تیو گھوٹی مولوی تیر برگے ظالم نہیں آئے تے انہیں گھر آلین اٹھایا تے انہیں گھر آلین اٹھایا انہیں کن لائیا نا یار لفظ آیا نا تے ہٹو آواز آ رہی گئی میرا ہاتھ چھڑ میں گھلے تے چھوٹی چلان لگا تے او کہن دیئے بے کی ہو جائی او کہن دا جدہ روٹی بھی نال پے تین دن دا فاقہ ہوئے تے زندہ رہ کے کی کرنا ہے بس تے مائی دی تے دو کنہ تا قواز گئی نا با دی چیخ نکلی جھتتے انہیں کیا ہائے افسوس ایک قبض سنجھی ہے تے آج تیسرا دن ہو گیا بچیاں بکھیاں نہیں اور بول لو شہیدو زورنا سوال اللہ کرے گھوٹی چنگے ہو ہیں اللہ نے تینوں مٹن چکن تتبیف تے تینوں اللہ نمتنہ نوازی آنا تے شام ٹیم بھی یہاں دی گھٹی پالک دی لے آکے کسے یتیم بچیاں دے دروازے تک پہنچا اوہ آلو پالک بھی کھامن گیاں تے راتی ستیاں دواما دے مانے تُو کھا مچن تے نو راب دیتا ایسی ٹھلنے یا روکنے یا سی ٹھلنے یا پر اے تے نو روکنے یا کہ کدے قیامت آلے دن وہ بچیاں گرے بانتو پکڑ کے نا مولا گواڑیاں دا تا حق کے یا کہ گوشت پکے تے تیرے نبی فرمایا پیالی پانی دیوا تے شوربہ پہنچا تے سن دے بیٹھے ہو آن دے ہو سبحان اللہ سبحان جلدی کار آٹا گن تے مٹھیاں روٹیاں پکا آیا آیا گار آلی اٹھیے او نیان کے مٹھیاں روٹیاں بڑھائیاں نے مسلمان بھائیوں جدہ روٹیاں بڑھ گئیاں نے انہیں دا سامبچیاں دا انتظام کیتا ہے گھر آلیاں دا فراد دا انتظام کیتا ہے اب نصیر صاحب روٹیاں پکا لیاں نے آن دی آجا چلیے دے آویے آن دا صرف روٹیاں لے کے نہیں جانا لے نال دس اٹھان دی کتار لے جانیے نال دس اٹھان دی کتار بھی لے جانیے دا سامبندہ دیاں روٹیاں تیار ہویاں نے دس اٹھان بندہ دیاں روٹیاں تیار ہویاں نے نال اٹھوی لے لے نے دروازہ کھولیاں دروازے انہاں دے تیائے نے ہان کنڈا کھڑکائے اندروں آباز آئیے آمان آلیاں کون آئے ہیں خریبان دے بوہتے اتی رات دا میڑا دے خیر نال آئے ہیں اُدھی گواہ ڈھن بول کے آن دیئے انہی بینا اللہ آس تے ماف چکریں دروازہ کھول ڈھی گواہ ڈھی آئے ہیں دروازہ کھولیاں لے جھا رالی اندر گئی ہے انہیں بچیاں ستیاں اٹھایا ہے جدو ماں اٹھایا ہے ڈھی گواہ پہ ساو پہلی بچھی بول کے آن دیئے ڈھی امہاں کیوں پہ اٹھا نیئے تی رات دا میڑا توکڑا روٹی لے کے آئیے ڈھی گواہ ستھارا ن دے بکھائی ستھارا ن دے ڈھی گواہ آہ 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 میں تو انہوں پکھا نہیں سون دے دا لے سبحانہ سبحانہ جنہوں پیٹ بھر گیا لے بچی ایک نے ہاتھ چائے نے انہوں بے کھاوے کی دنیاں بچیاں بھی ہاتھ چائے نے بڑی بچی بھول کے آن دیئے مولا میں دیاں تے دیاں دی چھان تو بڑھائیے عرشوالیا رباؤ ہسی ساتھ دیاں کٹھیاں یوں کے دعا اپنیاں کرنیاں آئے جنہاں سانو روٹی کھوائیے انہاں نوکیا ماتالے جن محمد حد دھولا گردہ فرمانی سبحانہ نعرہ اے تکبیر نعرہ اے لیشان نعرہ اے ہائے مری سبحانہ جدہ بچیاں نے دعا مگئے جامان لگیاں نے تے گھردہ سربرا بولے آندہ سیرے پر اٹھیاں لے کے نہیں آیا ایدہ اٹھاں دی کتار بھی لے کے آیا یاگ دے رو یا جاگ دے رو دسان اٹھاں دی کتار بھی لے کے آیا اے اپنے کول رکھ لے آندہ یار میرے کول تا پیسے کوئی نہیں میک میں رکھ سکنا یا کبھاٹی بولیا لے آندہ پیچن نہیں آیا کبھاٹی سمجھ کے آیا جے پیسے ہو جاملی تا دے چھڑی جے ناملی تے پاک محمد مونو تے انہوں دنیا خرد جمع و فیق سبحانہ 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 مدل اٹھیا نا پیسا کارالی آکھ دیئے جا مکہ دی منڈی تے فربا اچھے سونے سرخ اٹھنے تے بیچا جدو گھروں نکڑا نا منڈی تے آیا ہے منڈی تے کھڑایا پیس جی اور اس گھالتے بڑی بڑی گھال کران لگا میں نکیل ہاتھے چھے منڈی پوری لوگ امدے نے ویگ کے کولولا بھی جاندے نہیں آئے 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 ویگ کے لگ جاندے منڈی ٹوٹ گئی لوگ گھرانو چلے گئے نکیل پکڑ کے گھر آیا پہلی گالوں نے اسمان در ویگ کے آکیا یا اللہ کبھی یہیں بھی کرنا ہے بھئی ہاتھے چھے سمان ہوئے تے ویگڑ بھی نہیں دینا ہے اللہ آئے 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 پہلی گال رابنان کرنا ہے آندھا کریں یہیں بھی کرنا ہے ہاتھ سے سمان ہے تے ویگڑ نہیں دینا ہے گھار آیا نا تے گھار آلی ماندہ ہے میں ملوم ہویا کسمت اپنی مادی ہو گئی ہے تے حالات کدھی بھی اور نہیں بدلنے میں توڑے ذریعہ تک اپنیاں بہنہوں بھی پیغام دینا چاہنا مہنگائی بڑی ہے تے جے کدھی بکری تھوڑی ہوئے سیل تھوڑی ہوئے تے کار آڑا یا بھائی یا پتر دیل مجھا پیاسا لے کے آوے نا تے کار دی مائی دا حق کے انہوں کیا کمڑے آ پریشان کری گلت ہونا ہے اجے تا ایمان دے پیٹے چاہ سے تے رب رزق دا انتظام کیتا ہے انہوں نے چینج لائیے سوڑ تے چوگ نہیں دینا سوہا تے بیجا فرمیشنہ کیتیاں کرو کہ میری گھار آلی دے کپڑے پرانے ہون جتی ٹٹی ہوئی ہوئے گھار دے اندر سولتا نہ ہون ہر گھار آلی چاہنڈا ہے کہ میرے گھار دے اندر ہر سولت ہوئے مگر مہنگائی یہ ساتھ تک ہے وہ تاڑا پیٹ بڑی مشکل نال پاڑ رہا ہے وہ اپنے کپڑے پھٹے گھتی ہوئے جتی ٹٹی ہوئی پاہی ہوئے تو انہوں کپڑے شریکان دی شادی تے نمے پواندہ ہے تاں کہ شریک میرے گھار آلیانوں اکر نہ مار لو توجہو ہے انہیں کیا پریشان نہ ہو جو انہوں نے تسی کہن دے ہو تو اس طرح گل پوری کریے نہیں تبس کریے سبحان اللہ انہیں کیا پریشان نہ ہو جیڑے اٹھ تول ہے کہ کیا نافس آف اے منڈی انہوں نے اٹھان دے گاہ کے ہن بھی نہیں بھائی بس دے رہو بس دے رہو اے گاہ کتے ہیں ہن بھی کوئی نہ سکھا پھر انہوں نے گاہ کتے لفظ میں لفظ ایس لفظ دے مگر میں تاڑی منت کران لگا بھائی اس گلتے تسی اوری نہ بھولے آئے اسہ کھائے اٹھے 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 موٹے فرما لال سو ہٹ انہ دے گاہ کہ میں بھڑکاں کو سندھی آسو بھی مکیچ منڈی لگ دیئے ایک باری تا یار دھڑک تیا کھوانا سبا سبحانہ منڈی کتے لگ دیئے اس کتار پکڑی اٹھا دی دیکھ بار دین انہوں راشم دیتا انہیں کیا جا بیچا وہ سفر کر دیا کر دیا یمن عراش یہ تو انہوں پچھلی تقریر یاد ہوئے تھا جس دن مکے پہنچیا ہے قدرت خدا دی اس دیارے مکے تے منڈی لگی ہوئی آئی اے آن کے پکڑ کے کھڑو گئی آئے جدہوں پکڑ کے کھڑو گئی آئے منڈی ہے جہاں ہر طرح لوگوں دے نے اتھے گاہ کھایا ہے انہیں کیا یار مو منگے پیسے لے لے اٹھ مینوں دے دے نتیجہ دیر لگا تو تکری چھڑا لگا اٹھ مینوں دے دے بیچے ابو جال دے کرن دے بھدے آئے ابو جال دے چیلے چمچے کنچھے آئے ہوئے انہا جا کیا کیا آئے ابو جالا جمن دے اٹھا ہے نے جی میں تو تلاش کرنا ہے سالہ سال تو وہ جا اٹھا گئے نہیں ابو جال اپنی چودرہ ہڑتے نہ لائے انہا جو یمنیا اٹھ مینوں دے چاو تکنے پیسے لے لے غریب پردیسی یماندہ کہ انہا جی جناب لے آؤ انہا پہلے مہار پکڑا پہلے مہار پکڑا اٹھا دی مہار پکڑی ہے ابو جال لے کے ٹرپی آئے غریب پردیسی یمانی بولے آؤ انہا جناب پیسے دھتی جاو اٹھا دھتی جاو اٹھا دھتی جاو یار توجہو ناتھوڑو یار ساکہ جی خان ساہا ہے جو بھی ساہاں ابو جال جدو سنیا نا پیسا آندا نا وہ ساہین کیتا اے انتو سی سارے ویکھو دا مدندسا کرنا چاہا نا پیسا آندا نا تے مہار تا پکڑی کھڑی ہے اے ناوکر ابو جال نے چھوڑھا ہٹے چاہ کے ایتے رکھی آنگو تھا ایتے رکھی آنگونا مکہ بنا کے انہیں ماریانا اس غریب یمنی دے دندہ ہوتے تے داندھ ٹٹا تے ہوتھ داندھ لے چھپسا تے لاؤ نکڑانا تے دھتیری کپڑا تے آئی تے دو قدم توریانا تے نظر ہو دی پئی خانہ کب آتے انہیں ہونڈ دوئی باری پھر دو شاہ دے اے مو کی تا جیتا انہوں پہلی گالی یاد ہو پہ تا میں انہوں دوئی دسان لگا اے مو کر کے آندا ہے مالکہ لوگ تیرے گھر خانہ کب آبی لٹے جاندے رہے آئے 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 تیرے گھر لٹے گئے جانے ہاں پہے پیشاں یمان دیتے جا کے لوگ انہوں دسان ہیں بھئی مکہ خیال نال جب جائے لوگ لٹی جاندے ہیں اللہ چوکے چپڑا ہے تے ایک ہستی آئیے لے ہونتو سا چوپر رانہ بھی چاؤنا تے میں انہوں را کے بکھانا مکہ دے چوکے جدہ پہر آیا ہے ایدو پاک مولا مشکل کو شاہ علی بادشاہ آیا ہے سوپھارا ہے سوپھارا ہے